بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز یوٹیوب فیملی فرینڈز اسلام آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں منزدار تندوری چکن گھر میں برنا تو ایسے بار بی کیو کی آئٹم ہے لیکن ہم چھولے پر کس طرح بنا سکتے ہیں یہ میں بتاؤں گی اس کو آپ اوون میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ایسے اوون ہے لیکن میں تھوڑا گریوی ٹائپ کر رکھوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے لحاظ سے گھر کے لحاظ سے بیس ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا سا سوسی سوسی سا ہو تو وہ مزی کا لگتا ہے تو سب سے لیل اس کے لیے میں نے چکن لی ہے ٹھیک ہے لیکن پیس اس کے لیے بڑے والے ہوتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں تو میں نے لیکن پیس لیے ہیں ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چیلی سوس ایک کپ دہی یہ میں پاس سن میں اس پہ رہتے والا دہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو سلیے کالی مرچ اور مسالہ دکھ رہا ہوگا دو ٹیبل سپون ادرگ لیسن نمک اچھا مسالے دیکھ لیجئے ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون دھنیا پسا ہوا اور ازردے گران یہ سارے آئٹم ہیں جو میں اس میں لگاؤں گی اور تھوڑا سا تیل میرینیشن کے لیے یہ لگا کے ہم دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اچھا سب سے پہلے میں نے ویسے ایک اور کام کیا تھا جو میں ریکارڈ کرنا رہ گیا مجھ سے کہ میں نے پہلے چکن دھوئی اس کو پھل پانی بھرا اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا سرکہ دالا ٹھیک ہے اور پھر اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد آپ دیکھیں چکن بائٹ بائٹ ہو جاتی گی یہ جو انس سے اندر تک چکن سمجھے ساف بھی ہو جاتی ہے جوسی بھی رہتی ہے یہ سارے طریقہ جیسے سٹیم روز بنا رہے ہیں تککہ بنا رہے ہیں سب میں یہ پولیسی یوز ہوتی ہے کمرشل تو آپ یہ والی پولیسی اپلائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی آپ کو مزہ آئے گا بنانے میں اور ایک لیمو ابھی میں لیمو بھی اگر لیمو نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لیمو کا ٹیسٹ سویا سوس اس میں لائمانے رہی برن ٹیبل سپون جیسے اچھا یہ سب چیزیں جو ہے اس میں ڈالیں گے اور اس کو مرینیٹ کر دیں گے اوور نائٹ کر دیں تو بہت بیسٹ یہ دہیں دہیں تھوڑا اچھا دلتا ہے تو گریبی اچھی بنتی ہے اور اترک لہ سن صحیح پھر ہم ڈالیں گے نمک اچھا باقی یہ سارے آئٹم میں اس کے اندر ڈال لیمون جس میں دھنیا زیرا حلدی کالی میچ زردے کا رنگ اس کو میں بھی ساف کرتی ہوں ہاتھ سے کیونکہ مومی بھا موبائل ہوتا ہے اس فضل سے آپ کو اور دو لیمون یعنی ایک پورا لیمون جو ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر سکیوز کر دیں گے اس میں لگا رہی ٹھیک ہے اور ہم اس میں گھی سے اچھا ملیور آتا ہے اچھا مسالہ ہمیشہ رج بس جاتا ہے نا جو اگر آپ اس میں میری شن بھی گھی دال لیں اب یہ سب میں اچھے اچھے سی میش 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 کروں گی اچھا میں نے چکن پر کٹ لگا لی اچھا مسالہ اندر تک رج جائے آپ اوور نائٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کو میکس کر میکس کر لیا اب میں اس کو تقریباً tour で 8 9 ~! ~! ~! ~! ~! ہے اپ kas ڈgger ~! ڈ買 مصالے کے ساتھ ساکھ کر لیں گے چکن کو پتیلی میں ڈال کر ہلکی آنچ پہ پہلے دس منٹ پانچ منٹ تیز آنچ پہ پھر دس منٹ ہلکی آنچ پہ یعنی گوش گل جائے گا اس کا پانی چھوٹے گا اسی میں یہ پکے گی تو بڑی مزیدار بن جاتی ہے پھر میں اینڈ میں آپ کو بتا ہوں گی کہ میں اس کو چولے پہ کس طریقہ سے ہم کرتے ہیں پہلے پانچ منٹ تیز آنچ اور پھر میں گھر بڑی ملک اور پھر میں ہوں گھر میں آپ کیا ہے مملاحہہہہہہہہہہہ تھی پانی چھوڑا تھا کہ میں پھر میں کچھوڑی خیر بڑوں کو بھی بڑوں کو بھیچے لگتے ہیں لیکن میں اے چھوڑیی خیر بڑوں کو چھوڑ دیا آپ چاہیں گے تو اس کو آپ کو کر لیں اور اوون میں آنچ پر بزار لوگے کیونٹ ہے اس لیے میں اس کا ایک بائی رکی کا اس سے دوائیں گی ویسے میں ایک اور ہی طریقہ ہوں گے لیکن میں ایک چکن لے کر سکتے ہیں ایک چکن لے کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی آپ پلائیں گے کیونکہ دھر میں اس طریقے سے ہی اٹھا رکھتا ہے مارکہ 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 خریف بار بیئیو دنیا ایسا بوٹی آپ لے کے اس طرح بھی چولے پہ جیسے آپ کو دعوت وغیرہ میں سرف کرنا ہے آپ اس طرح پانچ منٹے اسے چمٹے سے پکڑ کے کر لیں تو یہ والا طریقہ سلمج کیونکہ بار بیو ہوتا ہے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یا پھر گریوی سٹائل میں رکھ سکتے ہیں اس میں بھی بار بیو بھی خوشبو آ رہی اور یہ تو بلکل لوگ بھی لگ رہا ہے تو پھر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میری ایڈش اور ٹیکس ویڈیو تک اللہ حافظ